بسم اللہ الرحمن الرحیم قبرستان کے پیڑ پودوں کو بیچ کر کے ان کا پیسہ مسجد میں یا مدرسے میں لگا سکتے یا نہیں یا اسی طریقے سے عوام اس کا استعمال کر سکتی یا نہیں تو اولاں تو بہتر یہی ہے کہ قبرستان کے پیڑ پودوں کو درختوں کو اکھاڑا ہی نہ جائے ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیں کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ پیڑ پودے جب تک سرسبز اور ہرے بھرے رہتے ہیں تو وہ بھی ذکر کرتے رہے اس لئے بہتر چھوڑ دیا جائے لیکن اگر کاٹ ہی رہے ان کو درختوں کو یا گھاس وغیرہ کو تو اولاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زمین یعنی قبرستان کی زمین وقف کی ہے یا کسی کی ذاتی ملکیت میں ہے اگر وہ قبرستان کسی کی ذاتی ملکیت میں چل لائے تو پھر ایسی صورت میں مالک اس پیڑ پودے کی قیمت کو یا اس گھاس پھوس کی قیمت کو جہاں چھائے اپنی مرضی سے لگا سکتا ہے اس کی مرضی کیونکہ اس کی زمین ہے لیکن اگر زمین قبرستان کی وقف کی ہوئی ہو تو پھر ایسی صورت میں اس پیڑ پودے کی یا پھر اس گھاس کی قیمت کا استعمال قبرستان کی ضروریات میں کیا جائے گا جیسے قبرستان کے آس پاس کی چار دیواری ہے یا ایسی طریقے سے وہیں پر زمین میں کوئی کام ہے قبرستان میں یا ایسے ہی تابوت وغیرہ لانا ہو قبرستان کے لئے وہ بھی لاسکتے ہیں کہ ایسے ہی پھاوڑے گیتی وغیرہ جو ضروریات میں استعمال ہوتے ہیں وہ لاسکتے ہیں تو ان پیسوں کا استعمال انہی چیزوں میں کیا جائے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ قبرستان پوری طرح سے لیس ہے کوئی بچی طریقے سے بنا ہوا ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جہاں پر پیسہ خرچ کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں دوسرا قبرستان جو قریب میں ہو وہاں پر ان پیسوں کا استعمال کر دیا جائے لیکن اگر ایسا ہو کہ دوسرا قبرستان بھی اچھا خاصہ ہو یا کوئی قبرستان نہ ہو آس پاس یا آپ وہاں پر پیسہ نہیں لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر اب بعد میں آپ اگر چاہیں اس پیسے کا استعمال مدر سے یا مسجد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اولاں تو کوش یہی کی جائے کہ مسجد کے لیے الگ سے فن جمع کیا جائے لیکن اگر الگ سے فن نہ ہو یسی طریقے سے قبرستان میں ان پیسوں کے استعمال کی ضرورت نہ ہو تو پھر مسجد کے لیے بھی اس پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اتنا خیال لگیں کہ عوام اس پیسے کا استعمال یا وہاں کے درخت وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتی جیسے کہ ایلو ویرہ وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو عوام اس کو لے جا نہیں سکتی غلط ہے اس کا لے جانا جائز نہیں ہے ہاں اگر وہ لوگ خود اگر اجازت دیں لگوا دوسرے کو عوام کو دینے چاہیں تو پھر دے سکتے ہیں وہ جو ذمہ دار و متولی ہوتے ہیں وہ ویسے اجازت نہیں ہے بغیر اس کے